اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے دارچینی کا جادو مونے کو زوردار چینک آئی تو دادا جان نے بھی اپنی ناک پر امار رکھ لیا اور مونے کی طرف دیکھ کر بولے میاں اگر تمہیں ذکام ہو گیا ہے تو جو شاندہ پی لو کچھ ہی دیر میں چینکے بند ہو جائیں گی امی جان نے جو شاندہ بنا کر دیا جو شاندے سے نزلے کا کچھ زور ٹوٹا تو نینڈ آئی مگر صبح پھر ٹنڈی ہوا سے چینکے شروع ہو گئی دادا جان نے دارچینی کا سونف شہر میں ڈال کر کھانے کا مشرع دیا مونے میاں ساتمی جماعت میں پڑھتے تھے بولے دادا جان کال ہمارے استار نے بھی دارچینی کے فوائر کے بارے میں ہمیں بتایا تھا دارچینی دراصل ایک بوٹی ہے جس کا استعمال عام طور پر کھانوں کو ذہکے دار بنانے کے لئے کیے جاتا ہے اس میں بہت سے مفید اجزاء اور میٹومن پائے جاتے ہیں جبکہ دارچینی میں موجود تیل نہایت کا رامد ہوتا ہے قدیم جونانی ادویات میں دارچینی کے تیل اور اس کی چھال کے سونف کو خاص مقتار میں شامل کیا جاتا ہے دارچینی کا سونف خون کو صاف کرنے ہڈیوں کے جوڑوں اور پٹوں میں چھپے جرسیم کو زائل کرتی ہے اس کا استعمال آنتوں کے افعال درست کرتا ہے دادا جان بولے اب کچھ باتیں میں بھی تمہیں بتاتا ہوں سنو دارچینی کے استعمال سے اسابی نظام مضبوط ہو جاتا ہے رات کو سونے سے قبل دارچینی دور میں ڈال کر پینے سے بچوں کی بستر میں پشاب کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے میرے کہے ایل سر آنتوں کی سوزش جگر کی گرمی سینے کی جلن بھوک نہ لگنے جیسی شکایت کا تدارک ہو جاتا ہے جن بچوں کو سردی لگ جائے تو ایک گرام ثابت دارچینی یا سونف کو ایک پیالی پانی میں پانچ منٹ جوش دیں پھر اسے چھان کر استعمال کرائیں اسے نزلہ ذکان سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا دادا جان آپ کو تو دارچینی کے بہت سے فائر معلوم ہے دادا جان نے کہا جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو سردی کے دنوں میں بارش میں نہا لیتے یا بڑ پریزی سے ہونے والی شدیر کھانسی کے دوران ہماری نانی امہ دارچینی کا سونف شہر میں ڈال کر چٹا دیا کرتی تھی کچھ ہی دیر میں آرام آ جاتا اور ہم سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے پرانے وقتوں میں ماں اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت نیم گرم دون میں دارچینی کا سونف ملاکہ دیتی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کے پیرے سے بچوں میں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی ہافظہ تیز ہوگا اور وہ پڑھائی میں دوسرے بچوں سے آگے نکل جائیں گے جی دادا جان امی نے جب سے مجھے دارچینی ملاکہ دودھ پلانا شروع کیا ہے جو سبق رات کو پڑھ کر سوتا ہوں وہ مجھے یاد رہتا ہے اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ ہندہ امچان میں میرے نمبر کلاس میں زیادہ ہوں گے پھر بھی میں اس بار امچان میں سخت محنت کروں گا دادا جان نے منہ کے سر پر پھر سے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر بولے بلکل بیٹا سب لوگ تمہاری کامیابی کے لئے دعا گو رہتے ہیں منہ میاں خوشی سے جھمتے ہوئے بولا جی دادا جان میری اس کامیابی میں دارچینی کا بھی خاص کمال ہوگا شکریہ